لاہور میں کرکٹ جنگ میں رہ گئے صرف تین دن بارہ ستمبر کو کذافر سٹیٹیو میں ہو کا ٹاکرا شاہین ورلڈ الیون سے مقابلے کے لیے تیار ٹکٹس کے لیے شائکین کی بینکس کے باہر لمبی کتارے کوئی کامیاد تو کسی کو آج بھی امید ورلڈ الیون اور پاکستان کے میچز کے لیے ویسٹ انڈیز کے سابق کھلاری ریچرڈ ریچرسن لاہور پہنچ گئے ریفری کے فرائض سر انجام دیں گے علیم ڈار اور احسن رزا پہلا میچ سپروائز کریں گے لندن سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا امران خان بھی اسلام آباد سے لندن روانہ نواز شریف اور شباز شریف پہلے ہی موجود ہیں نواز خاندان کے خلاف ریفرنسز کی سکروٹی آج بھی جاری رہے گی احتساب عدالت کے ریجسٹرار احمد مشتاق قریشی ریکارڈ کا جائزہ لیں گے کراچی والوں کی شکایات پر امکیم پاکستان کا میئر کراچی ڈپیٹی میئر کو تبدیل کرنے پر غور ٹاؤنز کے چیئرمن اور وائس چیئرمن کے لیے بھی نئے چہروں کی تلاش امریکہ کا پھر پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ امریکی نائب سیکیٹری کارچا کا کہنا ہے پاکستان کی سلامتی مستحقم افغانستان سے جڑی ہے اسلام آباد کو تمام دیشتگرڈ ڈروپس کے خلاف کا روائی کرنا ہوگی پیر ملکی فورسز سے افغانستان میں آمن نہیں ہو سکتا پران افغانستان پاکستان کے مفادمے ہیں چیرمن جوائنڈ چیف آف سٹاف جنرل زبیر محمود حیات کا لندن میں پاکستان کے سطر میں جشنی آساتی کی تقریب سے خطاب لاہور ائرپورٹ پر کسٹمز حکام کی بڑی کاروائی منچسٹر سے آنے والے مسافر شویب سے دو کڑو روپے سے زائد کا سونا اور کڑو روپے کی غر ملکی کرنسی بھی پکڑی گئی چار صدہ میں سر دریاب پل ٹوٹنے سے ٹرولر دریاب میں گر گیا ڈرائیور جانبھاگ تین افراد زکنی میکسیکو کی تاریخ کا بدترین زلزلہ آٹھ اشارہ ایک شدت کے زلزلے سے امارتیں لذر از اٹھیں ہلاک ہونے والوں کی تعداد ایک سچ ہو گئی دینار کام دکھا گیا امریکہ بہادر کے ایک اشارے پر سعودی عرب اور قطر کے تعلقات پلک جھپکتے ہی ختم مذاکرات بھی موت تل اور میں بولوں کے نہ بولوں کے ڈائلوگ سے شہرت پانے والے اداکار افتقار کیسر کا پشاور اور کے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں لاچاری 24 نیوز کی خبر پر آئی سیو میں داخل کیا گیا موسیقی